بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یاسین چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دسکور چکوال آج ہم آپ کے ساتھ چکوال کا ایک انتہائی منفرد خوبصورت اور جنگلی حیات سے بھرا ہوا ایک گھنا جنگل ایک گھنا بہاڑی جنگل بلکہ آپ کے ساتھ پھیر کرنے جا رہے ہیں یہ چکوال کے جو سینکروں خوبصورت جنگلات ہیں ان میں سے ایک خوبصورت جنگل ہے لیکن اس جنگل کی ایک انفادیت جہاں تک ہم پہنچے ہیں کیونکہ دیگر جنگلات میں کیا حالات ہیں کہ وہاں اتنا زیادہ ہم آپ کہہ لیں کہ رسائج نہیں کر سکے یا اتنا زیادہ ان کو ہم نہیں دیکھ سکے کہ جتنی مختلف اقسام کے پرندے اور جانور اس جنگل میں پائے جاتے ہیں اتنے شاید ہی کہیں وہ پائے جاتے ہیں یعنی ہم نے یہاں درجنوں نسلوں کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرندے جنہیں بعض انتہائی خوبصورت پرندے ہیں بلکہ کچھ ایسے پرندے جو چکوال میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھے اور ابھی آج ہم آپ کے ساتھ ان پرندوں کے گھونسلے ان پرندوں کے بچے ان پرندوں کے انڈے شیئر کریں گے جو ایک بلکل نئی چیز ہوگی اور یقین انہی سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے یہ آپ دیکھیں یہ پہاڑی جنگل ہے اب ہم آپ سے ایک لال رنگ کی چڑیا نمار پرندہ جو بہت خوبصورت پرندہ ہم نے جنگل میں دیکھا اس کا گھونسلہ بھی آپ دیکھ کر اس کو اللہ تعالی کی ایک چاہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک چھوٹے سے آپ کہہ لیں پتلی سی باریک سی ٹہنی کے ساتھ پتلوں کے بیچ میں بلکل کسی جھال کی طرح اپنا یہ گھونسلہ بنتا ہے اور اس کا اس گھونسلے میں ایک ہی بچہ ہمیں نظر آیا لیکن یہ بہت خوبصورت کلر کی چڑیا اور اس کا بچہ بنتا ہے خوبصورت یہاں کئی پرندے جو ہیں وہ زمین سے ان کے گھونسلے بامشکل دھو تین فٹ یا چار فٹ کی ہائٹ میں ہیں جو بڑی حیران کن بات ہے یہ اب آپ ایک اور دیکھیں یہ بھی ایک سبز رنگ کی چڑیا ہے بلبل کے سائز کی یعنی عام چڑیا سے یہ کافی بڑی آپ اس کے بچے دیکھیں اس گھونسلے میں اس کے چار بچے ہیں یہ دیکھیں آپ ان کی خوبصورتی دیکھیں اور ان کی بے فکری دیکھیں کہ ان میں سے ہمارے جانے پر یا ان کو ہاتھ لگانے پر ان میں سے کوئی بچہ نہ ڈسٹرب ہوا اور نہ وہ پریشان ہوتی ہے اب یہ ایک ایک انتہائی خوبصورت پرندہ اس کے چار انڈے ہیں اس پرندے کی ایک دفعہ پہلے آپ سے پورا لائف سرکل بھی شیئر کر چکے ہیں جس کو بارڈ آف پیرڈائز کہا جاتا ہے اور پوری دنیا میں جو بارڈ آف پیرڈائز اس سے پہلے افریقہ کے رین فارسٹ میں اب تک دریافت ہو چکے ہیں ان کی تعداد بہ مشکل دس ہے ان میں سے ایک یہ بارڈ آف پیرڈائز یہاں پر بھی پایا جاتا ہے تو اس طرح یہ پورا جنگل سینکڑوں بلکہ کہا جائے کہ ہزاروں گھونسلوں سے جن میں وڈ پیچن جسے رشین کبوتر کہتے ہیں اس کے گھونسلے کوئل کے گھونسلے اور وڈ پیکر کے گھونسلے یہاں بہتہاشا گھونسلے ہیں اب اس جنگل کی اگر آپ اوپر کی سائیڈ جانی امریلہ دیکھیں تو یہاں پر اب دیکھیں گے کہ دیو کامت چمکادر ہیں یہ دیکھیں یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ جنگل ان ڈیو کامت چمکادروں سے بھرے پڑے ہیں اور اتنی ان ڈرخنوں کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ ان سے مقادروں کا باز دفعہ تو احساس ہی نہیں ہوتا اور ڈرون سے ہی آپ ان تک پہنچ پاتے ہیں یہ اتنے گھنے جنگل ہیں ان پرندوں کی سیفٹی کی وجہ سے ہم آپ کو اس جنگل کی لوکیشن نہیں دے سکتے امید ہے آپ کو ہمارا جو لوک پسند آیا ہوگا آپ کا بہت شکریہ